اگلونیما پلانٹ اس میں کئی سارے کالرفل پتیوں میں یہ پودھا آتا ہے اس میں سب سے اچھی خاص بات ہے کہ یہ اسے آپ اگر ایک پلانٹ صرف لاؤ گے تو فری میں کئی سارے پلانٹ تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سائٹ سے اس طرح سے بیبی پلانٹ دیتا رہتا ہے اس طرح سے کنٹینیو بیبی پلانٹ اس کے نکلتے رہتے ہیں جسے آپ ڈیوائیڈ کر کر اور بھی فری میں کئی سارے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے تو ہے نہ یہ کتنا سندر پودا اور دوستو جیسے کی اب ٹھنڈ شروع ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بڑھنے لگے گی تو اس پہ ایسی جگہ آپ بلکل نہ رکھیں جہاں پہ پوری طرح بلکل اوس پڑتی ہو اور آپ اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ ایک گھنٹے کی دھوپ آتی ہو اور اسے آپ پانی آپ جب دے دوستو جب اس کی مٹی بلکل سوکھنے لگے تو انگلی سے آپ اسے اس کی مٹی میں انگلی ڈال کر دیکھئے اس کی مٹی جب سوکھنے لگی ہے تو پانی اسے آپ جب بھی دیجئے اور دوستو اسے کھاد کی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اگر اسے ہم کھاد نہیں بھی دیں گے تب بھی یہ اچھے سے یہ پودھا چل جاتا ہے آپ اگر اسے روم میں رکھتے ہیں تو روم میں دوستو اگر آپ نے اسے اپنے بیڈ روم میں یا لیوین روم میں رکھا ہے اور وہاں بلکل بھی دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ اسے ہفتے میں ایک دو بار بہار ضرور رکھیں جہاں پہ آدھا ایک گھنٹے کی دھوپ آتی ہو اسے دھوپ دکھا کر پھر واپس آپ اسے اندر رکھ دیجئے تو اس طرح سے آپ کا پودھا بہت ہرا بھرا رہے گا اور کبھی سوکھے گا بھی نہیں تو دوستو ویڈیو کیسی لگی تو دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے اور سبسکرائب بھی کیجئے